موسیقی موسیقی ایلو ویلکم تو میرکز کیچن آج میں آپ کے ساتھ آلو کے پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے گھی لیا ہے ہاف کپ آپ چاولوں کو گھی میں بنائیں بہت ہی مزے کے بنیں گے اگر آپ کسی وجہ سے گھی میں نہیں بنا سکتے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو فلیم میں نے آن کر لیا ہے جیسے ہی ہمارا گھی تھوڑا گرم ہوگا ہم اس میں پیاز اٹ کریں گے اب میں اس میں پیاز اٹ کروں گی پیاز میں نے دو میڈیم سائز کے لئے تھے انہیں میں نے باریک سلائس میں کٹ لیا ہے اور پیازوں کو ہم نے اس وقت تک توپ کرنا ہے جب تک ان کا کلر لائٹ پینک نہ ہو جائے پیازوں کا کلر لائٹ پینک ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرم سالہ اٹ کریں گے دو چھوٹے سائز کے میں نے بیلی کیے تھے انہیں چھوٹے پیچز میں کر لیا ہے آج سے دس ثابت کالی میرچ ایک بادیاں کا پھول بڑی علائچی چھوٹے سائز کی ہے یہ دو ادر چار سے پانچ لونگ دارشیری کا ایک ٹکڑا لیں گے ڈیڑھ انج کا جسے میں نے دو سے تین چھوٹے پیچز میں کر لیا ہے سفیز زیرہ ون ٹی سپون اسے چند سیکنڈ کے لیے ہم کوک کریں گے تو جب گرم سالی کی بہت اچھی سی خوشبو ہاتی ہے پیازوں کو کلر لائٹ بران ہو جائے اس وقت ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے آلو میں نے آدھا کیلو لیا تھے انہیں میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اب اس میں تماؤٹر ایٹ کروں گی ایک بڑے سائز کا تماؤٹر لیا ہے جسے میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے ساتھ ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساسے سے کام ہو جیابہ کر سکتے ہیں پیچز دھنیا دیا ہے ون این ہافٹی سپون کٹی لارو میچ ون ٹی سپون اب تین سے چار ٹی بل سپون اس میں پانی کی ایٹ کر کے میں اسے کوپ کر دوں گی بہت اچھی طرح سے ٹیماؤٹر ہمارے گلچکے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ منٹ مجھے ہو چکا ہے کہ میں نے اسے کوپ کیا ہے اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی چاول میں نے ایسے Ans 4 گفت پانی کن ہے ہے اب میں نے ایسے پانی کی ایڈ کروں گی اس میں ہری مرچے ایٹ کروں گی oba سے پانی میں نے ڈیسے ڈکوں Increment ان تین آپ پانی میں بننے بالاً چکا ہے تو اب ہم ہم ایسے پانی جس سے چاول کیا ہے اس میں بہت ایٹ کریں گے چاول میں نے ایourcing ہے چاول میں نے ہے اسے میں نے ایک گھنٹا پہلے بھی گھو دیا تھا اپنے چاوڑ لینے ہیں اور انہیں مکس کریں گے اس وقت ہم اس کا فلیم رکھیں گے میڈیم ٹو ہائے اور اسے کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس میں چمچ چلا ہوں گی اور اس ٹیچ پہ آپ اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں تو پانی اس کا کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے ابھی اس کے نیچے تھوڑا پانی ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اسے اور کوک کریں گے اس کے بعد ہم اسے دم لگائیں گے تو پانی اس کا کافی ڈرائی ہوڑ میں اسے جھاڑن کے ساتھ دم لگاؤں گی اور فلیم اس کا میں بلکل لو کر دوں گی بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو اسے بہت اچھی طرح سے دم لگ چکا ہے اور بہت ہی مزے کے کھلے کھلے سے چاول پکے ہیں تو اب ہمیں صرف ٹماتھر اور پیاس کے سیلڈ کے ساتھ سرف کرتے ہیں ایزی ڈ یمی آلو پلاو کی ریسپی تیار ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو بنائیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کیا آپ کو یہ کیسی لگی اور بہت شکریہ بہت شکریہ